کراچی میں انگرو کارپریشن کا پچاس سالہ جشن منایا گیا تقریب میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا صدر انگرو کارپریشن خالی صبحانی نے پچاس سالہ سفر کا آہتہ کیا انگرو کارپریشن کے پچاس سال مکمل ہونے کی خوشی میں مقامی اوٹر میں گولڈن جوبلی تقریب کا انعاقات کیا گیا پچاس سالہ جشن پر آتش بازی کا مظاہرہ بھی ہوا صدر انگرو کارپریشن خالی صرح سبانی نے خطاب میں کمپنی کے پچاس سال کے سفر کا آتا کرتے ہوئے کہا انگرو ملک اور پاکستان سے باہر کے تین سو سے زید شہروں میں آپریٹ کر رہی ہے منیجر یومین رسوس نائلہ قاسم نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم نے توانائی کے شعبے میں بھی انویسٹمنٹ کی ہے اور توانائی کے بران میں اہم کردار ادا کریں گے صدر انگرو کارپریشن خالی صرح سبانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اسار کا ہمارا ایک پورا سیٹ اپ موجود ہے انگرو فاؤنڈیشن موجود ہے وہ قادرپور کے ایریا کے اندر کام کر رہی ہے مجھے معلوم ہے وہاں اسکولوں کے اوپر کام ہو رہا ہے ہیلتھ کیئر کے اوپر کام ہو رہا ہے اسی طرح تھر کے اندر تو بہت میسیف کام ہم کریں گے ابھی تو ظاہر ہے کہ پراجیک کا فائننشل کلوز نہیں ہوا لیکن اس کا ایک پورا بلو پرنٹ تیار ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں تھر کے اندر کرنی ہیں اور اس کے لیے فنڈنگ بھی انشاءاللہ ضرور سے زیادہ پیسے موجود ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ہی پراجیکٹ آگے بڑھے گا تھر کے اندر جو ڈیولپمنٹ الیکٹیوٹی ہیں ادر دن پلانٹ پاور پلانٹ اور مائن وہ آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اکام ہوتا ہے تقریب انگرو کارپرشن کے اہم شخصیات عددار اور مختلف شوموں سے وابستہ شخصیات کے بڑی تعداد موجود تھی کیمرا مراشد علانہ کے ساتھ حافظ انساری میٹرو وان نیوز